آگے بڑھتے ہیں بڑی خبر آپ کو دیں سپریم کورٹ کا حکومت اور اپوزیشن کو رات دس بجے ملاقات کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے راستوں سے فوری رکاوتیں ہٹانے کی استعداد مسترد کر دی سپریم کورٹ گودشتہ 48 گھنٹوں میں پکری جانے والی ٹرانسپورٹ چھوڑنے کا حکم جس ٹرانسپورٹ کے خلاف سنگین ایشو نے ہی انہیں ریلیز کیا جائے عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا ہے احتجاج کب ختم ہوگا جسٹس اجازالحسن کی جانب سے پوچھا گیا ہمارا احتجاج آج سے شروع ہوا ہے بابر آوان کی جانب سے یہ جواب دیا گیا سپریم کورٹ میں کیا یہ احتجاج لا محدود ہوگا جسٹس اجازالحسن کا استفسار پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی میں کچھ نہیں کہہ سکتا بابر آوان کی جانب سے یہ جواب دیا گیا جی ہاں سپریم کورٹ کا حکومت اور اپوزیشن کو رات دس بجے ملاقات کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے راستوں سے فوری رکاوٹیں ہٹانے کی استعداد مستلط کر دی سپریم کورٹ گزرشتہ اٹھالیس گھنٹوں میں پکڑی جانے والی ٹرانسپورٹ چھوڑنے کا حکم دیا گیا جس ٹرانسپورٹ کے خلاف سنگین ایشو نہیں انہیں ریلیز کیا جائے تفسرہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے محسن اجاز ہمارے ساتھ موجود ہے محسن بتائے گا محسن آپ سن پا رہے ہیں محسن اجاز سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے راظرین آپ کو بتاتے جانے کہ سپریم کورٹ کا حکمت اور اپوزشن کو رات دس بجے ملاقات کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے راستوں سے فوری رکاوٹیں ہٹانے کی استعداد بھی مسترد کر دی ہے سپریم کورٹ گزرشتہ اٹھالیس گھنٹوں میں پکڑی جانے والی ٹرانسپورٹ چھوڑنے کا بھی حکم دے چکی ہے بسید کیا حکم دیا گیا ہے جانتے ہیں ہمارے نمائندے محسن اجازہ بارے ساتھ موجود ہیں محسن بتائے گا دیکھئے سپریم کورٹ آف پاکسن کی جانب سے پاکسن تحریکی انصاف کو پشاور موڑ سرنگر ہائی وے کے مقام پر جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ عزالت نے وزارت سے داخلہ کو طاقت کے غیر ضروری استعمال سے بھی روک دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف کے ایم پی او کے رہے گرفتار کارکنوں اور قائدین کو رہا کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ چادر اور چاردیواری کا جو تقدس ہے اسے یقینی بنایا جائے اس کے ساتھ ساتھ عزالت کی جانے سے سیکرید داخلہ اور ڈپٹی کمیشنر رٹک کو پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی سے عمران خان کی ملاقات میں سہولتکاری کا بھی کہا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم اداعج کر دیں کہ سیاسی جماعت کی جو کارکن ہیں وہ بھی پور امن رہیں گے املاق اور نقصان نہیں پہنچائیں گے اور دی گی گائیڈ لائنز کے اوپر عمل کریں گے اس کے ساتھ ساتھ راستوں کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ جو احتجاجی سیاسی کارکن ہیں وہ راستوں کو بھی بند نہیں کریں گے اور معاملات زندگی کو بھی متاثر نہیں کریں گے اس کے ساتھ سبیم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ٹرانسپورٹ پکڑی گئی ہے اسے بھی چھوڑ دیا جائے اور جو راستوں سے پوری رکافتیں ہٹانے کی صدا کی اسے مسترد کر دیا گیا ہے بینچ کے سربراہ جرسیس اجازو لائسن کی جانے سے یہ کہا گیا ہے کہ ابھی چیس ختم نہیں ہوا کل پھر اس چیس کو سنیں گے اور اس موقع پر انہوں نے بابا روان سے یہ استفسار بھی کیا کہ آپ کا جو احتجاج یہ کب ختم ہوگا اس پر بابا روان نے کہا کہ ہمارا احتجاج آج سے شروع ہوا ہے جسٹس جازو لائسن نے اس موقع پر ان سے پوچھا کہ کیا یہ احتجاج لا محدود ہوگا انہوں نے کہا کہ پارٹی لیڈرشپ اور چیئرمن پی ٹی اے اس حوالے سے فیصلہ کریں گے میں اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس کے ساتھ سپریم کورٹ کی جانب سے حکومت اور اپوزیشن کو رات دس وجہ ملاقات کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے اور یہ ملاقات آج رات دس وجہ چیف کمیشنر آفیس اسلام آباد میں ہوگی اور اس میں حکومتی مذاقراتی ٹیم میں یوٹیوب رضا گلانی آیاز تاتھیک ایٹورنی جنرل سمید مولانا عصد محمود فیصل سبزواری اور آغا جان چامل ہیں اور ایٹورنی جنرل کے مطابق خالد مقصی آزم نظیر تاریوڑا ایسن اقبال بھی حکومتی کمیٹی میں چامل ہیں جبکہ جو پی ٹی آئی کی کمیٹی ہے اس میں بابر آوان فیصل فرید چودری اور ان کے ساتھ ایڈیشنل سیکٹری جنرل پی ٹی آئی آمیر کیانی اور پی ٹی آئی اسلام آباد کے چپٹر کے جو پریزیڈنٹ ہیں علی نواز آوان وہ اس مذاقراتی کمیٹی میں شامل ہوں گے دونوں جو مذاقراتی کمیٹی ہیں ان کے درمیان مذاقرات کا پہلا دور آج رات دس وجہ چیف کمیشنر آفیس اسلام آباد میں ہوگی ملاقات چیف کمیشنر آفیس میں ہوگی بہت شکریہ محسن ایچاس ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے